شیوپور زلہ چکت سالے میں یوتو کوویٹ کال سے نرمان کاریوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے جوہاں زلہ چکت سالے میں نرمان کاریوں میں دھانلی کی چانکاری لمبے سمجھ سے پرابت ہونے کے بعد میڈیا نے جب نرمان کاریوں میں ہو رہی دھانلی کی خوش خبر لی تو دیا تلے ہی اندھیرہ نظر آیا بتا دے کی ان دینوں زلہ چکت سالے کے مین گیٹ کے پاس پیپر بلوک کا کارے پرگتی پر ہے زلہ چکت سالے کے ٹھیکے دار دوارہ کرایا جا رہا پیپر بلوک کاری گن وقتہ بھیین ہونے کے ساتھ ہی سچی میٹ کے آدھا پر نہیں کروایا جا رہا ہے جہاں مٹی پر ڈسٹ کو پیو کر سو ایم ایم کے ستھان پر تیس ایم ایم کے پیپر بلوک کا استعمال کر کاری کی تیشری کی جا رہی ہے جبکہ چولیس ایم ایم کی گٹی کرنے کے اوپران تریت کی اوپر سو ایم ایم کے پیپر بلوک لگائی جانے تھے مگر ٹھیکے دار د تو ٹھیکے دار ہڑ بڑا کر بولا سوال سارجن کی منع کرنی پر چولیس ایم ایم کی گٹی نہیں ڈالی گئی ایسے میں جلا چکت سالے میں ہو رہے ہیں نرمان کاریوں میں آخر کس کے کہنے پر ہو رہا ہے ڈشٹر چار یہاں بات سمجھ سے پر ہے شیفپور سے سمواتاتا گووندگر کی رپورٹ گویل جی آپ ہی ٹھیکے داری کر رہے ہیں یا میں دیکھ رہا ہوں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک چل میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو پیپر بلوک ہو رہا ہے اس میں اسٹی میٹ کے آدار پر 40 mm گٹی بشنی تھی اس کے اوپر ریت ڈالنی تھی اور ریت کے اوپر چار چوکے لگنے تھے لیکن اسٹیتی یہ بن رہی ہے موکے پر نہ تو اس میں 40 mm کی گٹی ڈالی گئی ہے ریت کے اسٹانڈ پر آپ لوگ جو ہے ڈشٹ کا اپیوگ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ دھائی انچی کے چوکے آپ لگا رہے ہیں تو کیا کاران ہے کیا بطلب ہے ان چیزوں کا جب اسٹی میٹ میں یہ ساری چیزیں تھی تو کام ایسا کیوں ہو رہا ہے تو بند کر دیں نہیں بند کر دیں وہ نیچے پھر کروا دیں نیچے کروائیں گے آپ اس کو کروانے کے بعد دوبارہ اکھڑوا گے دوبارہ اکھڑوا گے کروائیں تو پہلے آپ نے ایسا کیوں کیا کیا کاران ہے نہیں یہ تو پارکنگ میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو جو اسٹی میٹ ہے اسٹی میٹ کے آدار پر تو جو ہونا چاہیے تھا آپ کو کام تو وہ کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے پورا کام جو ہے نا تو اسٹیمیٹ کے آزار پر کیا نا مابدندوں کے آزار پر کیا نا آپ کے جو مٹریل میں دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کے مٹریل میں بھی گنو بطتہ دکھائی نہیں دے رہی ہے ریت کے استان پر بھوڑائی اجھ کر رہے ہیں آپ تو کیا ہے ہی نہیں نیچے تو دشتر ریچے 40 ایم کی گٹی ہونی تھی اس کے اوپر ریت ڈلنی تھی ریت کے اوپر چار گٹی اس بجے تو اس میں جو پودے لگائیں گے اس میں پودے سرکر نے بولا تھا یہ آپ کو یعنی آپ اسٹیمیٹ کے آزار پر کام مت کریے آپ کو کس نے بولا سیویل سرجن نہیں نہیں تو کس نے بولا اس بجے سے جب اتکی میڈلی پیڑ پودے کی بجے سے نہیں تو پیڑ پودے ایک چنیت اسٹان پر لگائے جانے تھے پورے پیپر بلوک میں پیڑ پودے سرکر لگائے جانے تھے آپ کو تو 40 ایم آپ کو تو اسٹیمیٹ کے آزار پر کام کرنا تھا یا سیویل سرجن سے آپ کا کچھ لینا دینا اس آزار پر اس کے کینے پر آپ نے اس طریقے کا کیا 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 کس بجے سے آپ نے اسٹیمیٹ کا اپیوگ نہیں کیا 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 بند گروہ دیتا ہوں نہیں وہ آپ جانے لیکن ہم یہ آپ سے پوچھ رہے بھائی آپ نے کن کارانوں سے نہیں کیا اسٹیمیٹ کے آزار پر کیا ریزن رہا ہے جب اسٹیمیٹ میں جو چیزیں دی گئی تھی اس کے آزار پر کام نہیں ہو رہا ہے ہمارا جو کمپنی ہے کمپنی کا نام ہے آئی ایم سی انٹر نیشنل بارکٹنگ گولپریشن پرائیویٹ ٹیمپنی اور یہ جو کمپنی ہے یہ آئیروید کو بڑا با دینے کا کام کرتی ہے اور اس سمیں آج کیا ایک آرگینک پروڈیکٹوں کی جو ہے بہت آبشکتہ ہے کیونکہ کیمیکل کی زیادہ آپیوں گھونے کی بجے سے آج تمام طرح کے جو ہے روگ جو ہے شریر کے اندر اتپن ہو رہے ہیں اور ہمارا جو ملد دیش ہے وہ یہی ہے کہ ہم آئیروید کو گھرگر تک پہنچائیں اور آئیروید سے روگوں کو جاہروک کریں جس سے کہ لوگ جو ہے ہسپیٹل تک نہ پہنچیں اور اپنا سوہم اپنا علاج سوہم کرنے کی جو ہے ایستیتی میں آئے اور جو آج ایسیڈک پروڑولم اور گیسٹک پروڑولم اور جو شریر کے اندر جو ٹاکسک پروڑولم ہو رہی ہے ان تینوں چیزوں سے جو ہے لوگوں کو آویر کرنے کا کام ہے کہ جس سے کہ وہ اپنے کھانے میں اور اپنے دیلی یوز میں ایسے چیزوں کا استعمال کریں جس سے کہ ان کے شریر میں جو ہے کیمیکل کی تسپرہنان کم ہو اور وہ سوستی جیواتی سے تو اس میں آپ نے کتنے مریضوں کو دیکھا ہے آج یہاں ابھی ہم نے چالیس پچاس مریضوں کو جو ہے دیکھا اور میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جیادہ تر جتنے ہی مریض تھے ان سب کو ایسیڈک پروڑولم گیسٹک پروڑولم ایلرڈک پروڑولم ٹاکسک پروڑولم یہی پروڑولم اور یہی سمسیاں جگہ جو ہے یہی دیکھنے کو جیادہ ہوں ہی دیکھنے کو جیادہ ہوں